اسلام علیکم سٹوڈینٹس جو چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لاسٹ دو ٹرمز ہیں جن کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے اس میں ایک پینٹرنس ہے اور ایکسپریسیوٹی دوسرا ہے کہ کس طرح سے جو جینز ہیں ہماری باڈی کے اندر موجود تو ہیں لیکن وہ ان کے ایکسپریس کرنے کی ریشو کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ایکسپریس کرتے ہیں تو ایکسپریسیوٹی کتنی ہے وہ فنکشنل کتنا ہوتا ہے وہ ٹریڈ یا کریکٹرسٹک جو بنتا ہے تو موسٹ آف تی ٹائم جو جینز ہیں ہماری باڈی کے اندر وہ ہیں اور وہ فینو ٹائپ بناتے ہیں بہت سارے ایسے جینز ہیں جو موجود ہوتے ہیں لیکن خاص انوائرمنٹ کے اندر وہ ایکسپریس کرتے ہیں ان کے لیے وہ سپیسیفک انوائرمنٹ چاہیے تو ان کو ہم کہتے ہیں جی کہ فلان جین کی پینٹرنس اتنی ہے ایکسپریسیوٹی اتنی ہے یہ پرٹیکلر جین ہے اس کی پرٹیکلر ایکسپریسیوٹی ہیں کیپٹل آر سمال آر ہے تو وہ راؤنڈ ہی بنے گا اور اگل سمال آر ہے سمال آر ہے تو وہ رنکلڈ ہی بنے گا یہ مینڈیلین انہاریٹنس میں ہم نے دیکھا تھا لیکن بعض جگہ پہ جو انکمپلیٹ پینٹرنس ہے وہ بھی دیکھی گئی ہے اس کی ایکسپل جو انہوں نے دی ہے وہ ان بچوں کی دی ہے جن میں چھے انگلیاں ہوتی ہیں پولی ڈیکٹائیلی اسے کہتے ہیں اور پولی ڈیکٹائیلی میں ایک جین جو ہے وہ کچھ ہوتا تقریبا اکثر انڈویجیلز کے اندر ہے بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتا ہے لیکن ایکسپریس بہت کم میں کرتا ہے جن میں ایکسپریس کرتا ہے وہاں کیوں ایکسپریس کرتا ہے یہ question ہے اور جب ایکسپریس کرتا ہے تو سمٹائم جو چھٹی انگلی ہوتی ہے جو six finger ہے یا digit ہے وہ ورکم ورکنگ کنڈیشن میں ہوتی ہے اور سمٹائم ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا ایکسپریسیوٹی ریشو کتنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے انکمپلیٹ پینیٹرنس is seen in human پولی ڈیکٹائیلی and the condition of having extra finger and toes یہ figure آپ نے یہ picture آپ دیکھ رہے ہیں there are several different forms of human poly ڈیکٹائیلی but the trait is usually caused by a dominant allele occasionally people possess the alleles for the poly ڈیکٹائیلی as evidence by the fact that their children inherit the poly ڈیکٹائیلی اب تو human genome کو جو ہے وہ اب ڈی کوڈ بھی آرام سے کیا جا سکتا ہے total 90 95 ڈالر لگتے ہیں کہیں سے کروانے آپ یورپ کے اندر ہمارے ہاں ابھی یہ facility نہیں ہے but nevertheless have a normal number of fingers and toes ان کے اندر جین ہے لیکن normal number of fingers and toes ہے اور in these cases اچھا یہ sometime پاؤں کی انگلی بھی ہوتی ہے بعض کو تو ہاتھ میں بھی ہوتی ہے in these cases the gene for poly ڈیکٹائیلی is not fully penetrant penetrance is defined as یاد رکھی گا penitrance is defined as the percentage of individual organism having a particular genotype یعنی ان کے اندر genes ہیں that express the expected phenotype کتنے percent expected phenotype اگر 100% ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو penetrance ہے وہ 100% ہے اور اگر ہم 42 ایک example ہے 42 لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان میں 38 express کر رہے ہیں جن میں poly ڈیکٹائیلی ہے اور اس میں چار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر poly ڈیکٹائیلی نہیں ہے تو 38 over 42.90 بنا تو ہم کہیں گے penetrance 90% ہے a related concept is the expressivity expressivity جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو phenotype بن رہی ہے یہ structure بن رہی ہے وہ کتنی working کتنی ہے the degree in which the character is expressed and in addition to the incomplete penetrance poly ڈیکٹائیلی exhibit variable expressivity some poly ڈیکٹائیلی person possess extra finger and toes that are fully functional whereas other possess only a small tag of extra skin جو کہ پوری طرح انگلی بنتی نہیں ہے بس just express پوری طرح gene express نہیں کرتا penetrate کرتا ہے پر پوری طرح express نہیں کرتا تو یہ terms جو ہیں یہ آپ اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے میرا خیال ہے کہ understand کریں گے incomplete penetrance and variable expressivity are due to the effect of other genes جو اردگرد gene ہیں وہ effect کرتے ہیں environment effect کرتے ہیں مثال کے طور پر gene make encode an enzyme that produce a particular phenotype only within a limited temperature خاص temperature میں اب gene express بھی اگر کرتا ہے تو جو کریکٹر بننا ہے اس کے لیے جو enzyme ہے اس کو express کرنے کے لیے خاص temperature کی ضرورت ہے ہم نے جب enzyme آپ نے پڑھے تھے second یا first semester کے اندر تو آپ نے دیکھا تھا کہ enzyme کی جو ضرورت ہے وہ خاص temperature مانگتے ہیں اگر وہ temperature نہیں ہے تو وہ enzyme express نہیں کرے گا enzyme express نہیں کرے گا تو structure نہیں بنیں گے دو gene is present or it may be encoding for that but structure نہیں بنیں گے proteins properly نہیں بنیں گے enzyme active ہی نہیں ہوگا so at higher or lower temperature the enzyme does not function and the phenotype is not expressed and the allele encoding such an enzyme is therefore penetrant only within a particular temperature range and many characters exhibit and compete penetrance and variable expressity thus mere presence of a gene does not guarantee its expression sometimes یہ جب ہم environmental factor کی بات کرتے ہیں epigenetics کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بہت سارے دوسرے factors جو ہیں وہ gene کو express کرنے کے لیے gene expression is a major uh you can say topic of discussion and research these days thank you very much students and hope you enjoying the terms اور ان کو properly ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیے اور ہم انشاءاللہ ایس ہی چلتے رہیں گے آپ اپنے آپ کو assignment اور mid کے لیے prepare رکھیے اگلے چند دن کے اندر میں آپ کو assignment topic دینے والا موسیقی 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 موسیقی